دوستو آج میں آپ کے لیے ایک سپر نیچرل ہورر مووی لائے ہوں جس کا نام ہے ایکسوسزم آف مولی ہارٹلی یہ مووی دوہزار پندرہ میں ریلیس کی گئی تھی فلم کے سٹارٹ میں ہم فادر جون کو دیکھتے ہیں جو کہ گھر میں کسی ایکسوسزم کی تیاری کر رہے تھے تب ہی ایک آتمی وہاں آ کر انہیں بتاتا ہے کہ اگر آپ ریڈی ہو چکے ہیں تو اندر فادر جیمز آپ کو بلا رہے ہیں جس کے بعد فادر جون اس کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں جہاں وہ پریکرنڈ لیڈی تھی جس کا انہوں نے ایکسوسزم کرنا تھا دوسرا آدمی انہیں وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے ادھر روم میں سے ڈیمونک آوازیں آ رہی تھیں ہالوے کی دیوار پر اس پوزیس لیڈی کی فیملی فوٹوز بھی لگی ہوئی تھی جنہیں دیکھتے ہوئے فادر جون روم میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھی فادر جیمز پہلے سے ہی ایکسوسزم سٹارٹ کر چکے تھے اس لیڈی کا فیس پوری طرح ڈیمونک ہو چکا تھا اور اس کی بازوں اور ٹانگوں پر بھی بہت سے نشان تھے ڈیمن عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا فادر جیمز جون کو بتاتے ہیں کہ ایکسپلجن سٹیج آنے والی ہے تو وہ کوچون بوکس تیار کر لیں جو کہ ایک ہولی بوکس تھا کوچون کو دیکھ کر ڈیمن اس لیڈی کی اصلی آواز میں بولتے ہوئے فادر جون کو ہیلپ کے لیے کہتا ہے وہ لیڈی بولتی ہے کہ میری ڈیلیبری ہونے والی ہے مجھے کھول دو جون کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے کھولنے لگتا ہے مگر تبھی اچانک سے اسے یاد آتا ہے کہ یہ پوزیسٹ ہے تو وہ رک جاتا ہے لیکن تبھی ڈیمن اسے دوبارہ ٹرانس میں لے کر ہیلپ کے لیے کہتا ہے اور وہ اس کے پاؤں کھول دیتا ہے فادر جیمز یہ دیکھ کر اس پر گصہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ جون کو ہوش آتا ڈیمن خود کو چھڑوا کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک بے وکوف انسان ہو فادر جیمز اسے بچانے کے لیے آگے بڑھ کر لیڈی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں ہی کھڑکی سے نیچے گر جاتے ہیں جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے جون یہ دیکھ کر کافی دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے تین لوگوں کی جان چلی گئی تھی تب ہی اس عورت کا ہزبنڈ روم میں آ کر فادر جون سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا اور رونے لگتا ہے اگلے سین میں ہم فادر جون کو ایک بین میں دیکھتے ہیں انہیں کیتھلک مینٹل آزالم لے جایا جا رہا تھا آزالم پہنچ کر انہیں ایک سیل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں جون سے ملنے چیپلن ہینری ڈیویس آتے ہیں وہ جون کو بتاتے ہیں کہ اسے ان کی ریکویسٹ پر پریزن کی بجائی یہاں بھیجا گیا ہے وہ جون کو ایک نوٹس دیتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسے ویٹکن نے پریسٹ کی پوسٹ سے ہٹا دیا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت جلد ریٹائر ہونے والا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تب تک تم چرچ سیریمنی میں مجھے جوائن کرو ان کے جانے کے بعد جون پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے دوسری طرف ہم اس مووی کی مین کریکٹر مولی ہارٹلی کو دیکھتے ہیں جو کہ فرنڈز کے ساتھ اپنا 24 برڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی ساتھ میں مولی اس بات کو بھی سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس فرم کی اوفیشل پارٹنر بن چکی ہے جہاں وہ جوب کرتی تھی تب ہی وہاں اس کے دوست ڈیرل کی ایک فرنڈ لیڈی آتی ہے اور مولی اس سے اٹریکٹ ہوتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہتی ہے جس کے بعد وہ دونوں سیڈکٹیو ڈانس کرنے لگتی ہیں لیڈی اور ڈیرن مولی کو باتھروم میں لے جا کر کوئی پلز بھی کھلاتے ہیں جو کہ شاید ڈرگز کی تھی جب بار میں کافی دیر ہو جاتی ہے تو مولی کی فرنڈز اسے گھر چلنے کا کہتی ہیں مگر مولی ان کی بات نہیں سنتی تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور پھر کافی رات کو مولی لیڈی اور ڈیرل کو ساتھ لے کر گھر جاتی ہے اگلی صبح ڈور نوک سے مولی کی آنکھ کھلتی ہے اور چیک کرنے پر وہاں دو پولیس آفیچرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کے نیبرز نے بہت زیادہ نویزز کی کمپلین کروائی ہے کیا یہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی مولی انہیں بتاتی ہے کہ میں اپنی برڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی اس کے بعد پولیس آفیچرز اندر چیک کرنے کے لیے چاہتے ہیں تب ہی انہیں باتھرم میں لیڈی اور ڈیرل کی ڈیرل کی ڈیڈ بوڈیز خون سے بھری ملتی ہیں تو وہ مولی کو ارسٹ کر لیتے ہیں ان کے انٹیرگریٹ کرتے ہوئے مولی کو جیپسی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا اچانک سے آوازیں بڑھنے لگتی ہیں اور پھر مولی کہتی ہے کہ یہ سب میں نے نہیں بلکہ ہم نے کیا ہے لیڈی پولیس آفیچرز اس کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے ناک سے خون آنے لگتا ہے اور پھر اچانک سے مولی کی آواز بھی ڈیمونک ہو جاتی ہے اس کے اندر سے ڈیمن کہتا ہے کہ ہم یہاں ہیں اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم مولی کو بھی وین میں دیکھتے ہیں اسے بھی اسی کیتھلک منٹل ازالم لے جایا جا رہا تھا دوسری طرف ہم جان اور چیپلین ہنڈی کو چرچ میں دیکھتے ہیں وہ دونوں پریے کر رہے تھے جان کے پوچھنے پر ہنڈی بتاتے ہیں کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد سیمنری میں ٹیچنگ کرتے ہوئے اپنی لائف انجوائے کروں گا تم بھی یہاں سے ریلیز ہو کر میرے پاس آنا اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں دین دیوار پر لگا کروس خود ہی الٹا ہو جاتا ہے ادھر جب مولی کو ریسیپشنس جانز کے پاس لے جائے جاتا ہے تو وہ اچانک سے ڈیمونک وائس میں اسے پورے نام سے بلاتی ہے جینٹ میری جانز جانز کو اس کی آنکھیں بھی وائٹ نظر آتی ہیں اور آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی وہ بری طرح ڈر جاتی ہے اور پھر ایک گارڈ کے بلانے پر اچانک سے ہوش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں مگر تبھی اچانک سے اس کی چائے کا کپ ٹوٹ جاتا ہے دین وہ گارڈ بوائس سے کہتی ہے کہ مولی کو یہاں سے لے جاؤ پھر مولی کا ڈریس چینج کروا کر اسے سیل کی طرف لے جائے جاتا ہے راستے میں سب پیشنٹس اسے عجیب طرح سے دیکھ رہے تھے اور عجیب آوازیں بھی نکال رہے تھے اس کے بعد رات کو سیل میں لیٹے ہوئے پاس لیٹ کر آوازیں سننے لگتی ہے اور پھر ڈیمونک وائس میں کہتی ہے اگلے سین میں ہم اسے بیڈ پر سویا ہوا دیکھتے ہیں تب ہی اس ہول میں سے کوئی موت ٹائپ انسیکٹ نکل کر مولی کے ناک میں چلا جاتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس انسیکٹ سے کافی پریشان ہو گئی تھی اور زور زور سے چلاتے ہوئے ہیلپ مانگنے لگتی ہے اسے دوبارہ عجیب سی آوازیں بھی آنے لگی تھی اگلی صبح مولی کے سیل میں اس سے ملنے ڈاکٹر لوری ہوتھرون آتی ہے جو کہ مولی کا علاج کرنے والی تھی ڈاکٹر مولی سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا تاکہ میں اچھے سے تمہاری کانسلنگ کر سکوں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے تمہاری موم کو مارنے کے بعد خود کو بھی مار ڈالا تھا جس پر مولی بولتی ہے کہ وہ دونوں ایک کلٹ کے میمبر تھے اور یہ بھی کہتی ہے کہ میں پاگل نہیں بلکہ پوزیسٹ ہوں اس لیے تم میری مدد نہیں کر سکتی تمہیں آئیڈیا ہی نہیں کہ تم کس سے ڈیل کر رہی ہو تب ہی اچانک سے ڈاکٹر کی فائل ہوا میں اڑ جاتی ہے اور اس کے سارے پیجز بکھر جاتے ہیں جس پر وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے مولی اس سے کہتی ہے کہ ہائی سکول میں بھی تمہاری طرح میری ایک کانسلر تھی مگر وہ مر گئی اس کے بعد ڈاکٹر لوری وہاں سے آ کر مولی کے پاسٹ ریکارڈ چیک کرتی ہے جہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ مولی کی کانسلر ڈاکٹر ایمرسن اور اس کے بائی فرنڈ جوزف کا لنک بھی ایک کلٹ سے تھا اور بعد میں ان دونوں نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا تھا تب مولی اس کلٹ سے بھاگ گئی تھی اس نے اس کے بعد میشیگین جا کر نیو لائف سٹارٹ کر لی تھی ڈاکٹر لوری مولی کے بارے میں اور سرچ کرتے ہوئے لیڈی اور ڈیرل کی فوٹوز بھی دیکھتی ہے اگلے سین میں ہم جینٹ کو دیکھتے ہیں جو کے ہاتھ میں ایک پریئر کارڈ اٹھا کر پریئ کر رہی ہوتی ہے اور ادھر مولی اپنے سیل میں بیٹھی ہوئی تھی جس کی حالت بلکل بھی صحیح نہیں لگ رہی تھی اچانک سے جینٹ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ جل جاتا ہے اور وہ بری طرح ڈار کر کہتی ہے کہ یہ مولی نے کیا ہے مطلب وہ ڈیمن کو یہاں لے آئی ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا then وارڈ بوئی مولی کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو مولی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی ہے اگلے دن ڈاکٹر لوری مولی کے پاس چاکر کہتی ہے کہ وہ اس کلٹ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور بولتی ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں تو مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں مگر مولی کچھ نہیں بولتی اور اچانک عجیب طرح سے رور کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر لوری پر وامٹ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ میرے ماسٹر نے تمہیں ہیلو بولا ہے اور پھر وہ عجیب طرح سے چلانے لگتی ہے اگلے سین میں جان چرچ میں بیٹھا پری کر رہا ہوتا ہے تو اپنے سیل میں بیٹی مولی کو اس سے تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہ اسے رکنے کا بولتی ہے پھر وہ اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنے لگتی ہے وارڈ بائی ڈاکٹر لوری کو بلاتا ہے اور وہ جا کر دیکھتی ہے کہ سب پیشنٹس اپنا سر دیوار پر مار رہے ہیں تو وہ مولی کے پاس جا کر اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے مولی نے اپنا سر زخمی کر لیا تھا ہاسپٹل کے باہر بہت سارے ریونز پول رہے تھے جو کہ ڈیویل کے میسنجر ہوتے ہیں اگلے سین میں مولی کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جیب طرح سے گرار ہی تھی اور کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے جان کو جیب نظروں سے دیکھتی ہے جو کہ اپنے روم میں کھڑا تھا مولی کو ایک اور روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جس کی دیواریں کورٹ تھی وہاں ڈاکٹر لوری اسے بات کرنے کے لیے جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری کیس فائل پڑھی جس کے اکارڈنگ تم نے اپنی ایٹینت پرڈے پر کلیم کیا تھا کہ تم پوزیسٹ ہو اور تم نے کہا تھا کہ یہ پوزیشن کا فرسٹ فیز ہے اور اپنی کانسلر کے بارے میں کہا کہ وہ دھوکے باس تھی کیونکہ اس نے تم سے کہا تھا کہ آگے سب اچھا ہے تم صرف ایک ہو مولی کو اس کی اس بات سے لگا تھا کہ آگے چل کر وہ سیٹن کو اس دنیا میں لے آئے گی ڈاکٹر لوری مولی سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے ڈاکٹر یہ بھی بولتی ہے کہ تمہیں لگتا تھا کہ تمہارا پوزیشن پریگننسی کی طرح ہے جو کہ 24 برڈے پر پورا ہوگا وہ مولی سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے جس پر مولی کہتی ہے کیونکہ یہ 6 years, 6 months اور 6 days کا time period بنتا ہے جو کہ 666 کے نمبر سے match کرتا ہے اس time کو پورا ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اس کے بعد اچانک سے مولی کو جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور پھر اس کا face demonik ہو جاتا ہے تب ہی وہ چلاتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ آ رہا ہے اور پھر بہوش ہو جاتی ہے ڈاکٹر لوری کی واج کا کانچ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے ڈاکٹر نوٹس کرتی ہے کہ واج 7 بج کے 6 minute پر سٹک ہو گئی ہے وہ اپنے کیبن میں بیٹھ کر اس بارے میں سوچنے لگتی ہے اور کنکلوڈ کرتی ہے کہ یہ 6 star ہے اور 66 minutes کا time ہے تب ہی ایک ریون برڈ اس کے روم کی کھڑکی سے ٹکرا کر مر جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر لوری کافی پریشان ہو جاتی ہے اگلے سین میں جون پریئرز کرنے کے بعد روم میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جون کے ہاتھ سے بائبل خود ہی نیچے گر جاتی ہے اور پھر مولی کی آواز آتی ہے جو کہ اسے ہیلپ مانگ رہی تھی وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ کرو جو صحیح ہے سیم ایسا ہی اس پریگننٹ لیڈی نے بھی جون سے کہا تھا مولی کی آواز سے جون کافی گھبرا گیا تھا تب ہی ایک وارڈ بوئی جون کو اور روم میں جانے کے لیے کہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وارڈ بچ کے چھے منٹ پر سٹک ہو گئی ہے اور پھر وہ بائبل لے کر روم میں چلا جاتا ہے جس کے بعد مولی ڈیمونیکلی ہسنے لگتی ہے اگلی صبح ڈاکٹر لوری مولی کے روم میں جا کر دیکھتی ہے کہ وہ چھت سے الٹی لٹکی ہوئی ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر ڈر جاتی ہے اور مولی کے پاس جا کر اسے آواز دیتی ہے تب ہی مولی اچانک سے آنکھیں کھولتی ہے اور ڈاکٹر لوری ہوا میں اٹھتے ہوئے دور چا کر گرتی ہے وہ ہیلپ کے لیے چلانے لگتی ہے تب ہی دو وارڈ بائز آ کر مولی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے بیڈ کے ساتھ باندنے لگتے ہیں تب ہی مولی کے اندر کا ڈیمن کہتا ہے آئی ایم کمنگ اب ڈاکٹر لوری کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ مولی سچ میں پوزیسٹ ہے اور وہ جان کے پاس جا کر ہیلپ کے لیے کہتی ہے وہ یہ بول کر منہ کر دیتا ہے کہ میں اب پریسٹ نہیں رہا ڈاکٹر کہتی ہے کہ بہت سی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں جس پر جان اسے باہر چل کر بات کرنے کا کہتا ہے باہر آ کر ڈاکٹر کہتی ہے کہ ایکسوسیزم دو طرح کے ہوتے ہیں اوفیشل اور انافیشل اوفیشل ایکسوسیزم کے لیے چرچ کی اپروول ضروری ہے مگر انافیشل ایکسوسیزم کوئی بھی کر سکتا ہے بہت سارے کیسز کے بعد اب رومن کیتلک چرچ پریسٹ کو ایکسوسیزم کرنا نہیں سکھاتے لازٹ یر پورے امریکہ میں صرف سیونٹین پریسٹ کو سکھایا گیا تھا جس میں ایک تم بھی ہو اور تم ایک ایک ایکسوسیزم میں انوالو بھی رہے ہو اس لیے تم یہ اچھے سے کر سکتے ہو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے مولی کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اس سب کے بعد میں تمہیں یہاں سے ریلیز کروا دوں گی اچانک سے جون وہاں بہت سارے مرے ہوئے ریون برٹس نوٹس کرتا ہے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ یہ سب کل سات بچ کر چھے منٹ پر ہوا اس ٹائم سب ووچز اور کلوکس بھی سٹک ہو گئی تھی تب ہی وہ لوگ جینٹ کو دیکھتے ہیں جو چھت پر کھڑی روتے ہوئے کہہ رہی تھی اس کا ٹائم قریب ہے اور پھر وہ نیچے کوت جاتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں یہ دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد جون مولی سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے مگر اس کی جگہ ڈیمن جون سے بات کرتا ہے ڈیمن نے مولی کو پوری طرح کنٹرول کر لیا تھا مولی کا فیس کافی ڈیمونک ہو چکا تھا ڈیمن کی باتوں کے بعد جون اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں پریسٹ نہیں رہا تو ڈیمن اس کا اور بائبل کی ورسز کا مزاق اڑانے لگتا ہے جون بار بار اس سے کہتا ہے کہ میں مولی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ڈیمن اسے سیڈیوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایک فیلیر ہو وہ اسے پرانے ایک سوسیزم کی باتیں یاد کرواتا ہے جون دوبارہ مولی کو دیکھنے کا کہتا ہے تو مولی اپنی اصلی روپ میں آ کر اسے ہیلپ مانگتی ہے اس کے بعد ڈیمن دوبارہ سامنے آ کر ہسنے لگتا ہے جون اسے کہتا ہے کہ مولی بہت سٹرونگ ہے اور میں اس کی مدد کر کے رہوں گا دین ڈیمن زور سے چیختا ہے جو جون سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ پہر آ جاتا ہے وہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہے جو اسے بتاتی ہیں کہ شروع سے مولی ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی لیکن 18 برڈے کے بعد سب چینج ہو گیا اور وہ ٹاپر بن گئی اور 24 برڈے تک وہ فرم میں پارٹنر بن گئی تھی جیسے اس سب میں کسی نے اس کا ساتھ دیا ہو اگلے دن جون چیپلن ہنری سے ملتا ہے اور انہیں مولی کے بارے میں ساری بات بتانے پر وہ اسے مولی کی ہیلپ کرنے کا کہتے ہیں مگر جون اپنے لاسٹ ایکسوسیزم کی وجہ سے گھبرا رہا تھا چیپلن ہنری اس کو انکریج کرتے ہوئے اس کا ڈریس اور ایکسوسیزم کا سمان دیتے ہیں جو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا جس کے بعد جون ایکسوسیزم کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مولی کے روم کے باہر ہالی وارٹر سپری کرتے ہوئے پریئر کرتا ہے دین وہ اندر جا کر ایکسوسیزم سٹارٹ کرتا ہے اس کے ہالی وارٹر سپری کرنے اور ورسس پڑھنے سے ڈیول چلانے لگتا ہے اور اس پریگنن لیڈی کی شکل میں آ کر جون کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جون اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے دوبارہ پاگل نہیں بنا سکتے اور دوبارہ پریئ کرتے ہوئے کروس ڈیول کے فیس پر لگانے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیول اس کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے تب ہی جون کو ڈیول کے فور ہیڈ پر کچھ سیمبلز بنے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا مطلب اسے سمجھ نہیں آتا اور پھر وہ اچانک سے گائب ہو جاتے ہیں جون دوبارہ سے پریئ کرتے ہوئے کروس ڈیول کے فیس پر لگاتا ہے تو وہ جون کے فیس پر بلڈ سپٹ کر دیتا ہے جون روم سے باہر جا کر اپنا فیس واش کرتا ہے اور ہاتھ پر بینڈج لگاتا ہے دین وہ ونڈو سے نیچے دیکھتا ہے تو وہاں کچھ لوگ کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جون دوبارہ روم میں جا کر پریئرز کرتے ہوئے ایکسوسزم کرتا ہے ہولی وارٹر کے ڈالنے سے ڈیول کو پین ہوتی ہے اور وہ اپنی پاور سے جون کی چیزوں کو نیچے گرا دیتا ہے اور جون کا گلہ چوک کرتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے مگر جون خود پر کنٹرول کر کے دوبارہ ایکسوسزم کی کوشش کرتا ہے تب ڈیول زور سے چیختا ہے جس سے پریشان ہو کر جون روم سے باہر چلا جاتا ہے ڈاکٹرول لوری اسے تسلی دیتے ہوئے خود پر ٹرسٹ کرنے کے لیے کہتی ہے دین وہ اگلے دن دوبارہ ایکسوسزم کے لیے جاتا ہے ڈیول بولتا ہے کہ آج سکس 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 کا ڈے ہے مطلب سیٹن کے آنے کا ٹائم آ گیا ہے جون ڈیول کو پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ کوچون یعنی ہولی بوکس لائیا تھا وہ گوڈ سے پری کرتا ہے کہ مولی کو ڈیول سے ازاد کر دو تب ہی ڈیول خود کو چھڑوا کر ہوا میں لیوٹیٹ کرنے لگتا ہے دین وہاں لائٹ سی پھیل جاتی ہے اور ڈیول وومٹ کرتا ہے جس کے بعد اس کے موہ سے بہت سے بکس نکل کر اس ہولی بوکس میں چلے جاتے ہیں اور جون اس بوکس کو بند کر کے ہولی وارٹر کے کنٹینر میں رکھ دیتا ہے مطلب ڈیول مولی کی اندر سے نکل گیا تھا اور وہ ٹھیک ہو چکی تھی جون مولی کو باہر لے آتا ہے اور اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اگلے دن جون مولی سے ملنے جاتا ہے وہ اب کافی بہتر لگ رہی تھی اور وہ جون کو ٹینکس کرتی ہے واپسی پر کوریڈور میں سب پیشنٹس جون کو جیپ طرح سے گھو رہے تھے اور مولی کو بھی وارٹ کے سب پیشنٹس ویسے ہی دیکھتے ہیں اس کے بعد جون چیپلین ہنری کے پاس جا کر وہ ہولی بوکس والا کنٹینر انہیں دے دیتا ہے وہ اسے نیچے بیسمنٹ میں رکھنے چلے جاتے ہیں تاکہ سیریمنی رچول تک وہ سیف رہے تب ہی جون ٹیبل پر رکھی ایک سیٹینک بک نوٹس کرتا ہے جس کے کور پر سیٹینک سیمبلز بنے تھے ہنری کے واپس آنے پر جون ان سے بک کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتے ہیں کہ یہ سیٹینک بائبل کی فورت بک اس میں بتایا گیا ہے کہ سیٹین کی دوبارہ برث کیسے ہوگی جون ہنری سے وہ کور پر بنے سیمبلز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہی سیمبلز ڈیبل کے فور ہرڈ پر بنے تھے ہنری بتاتے ہیں کہ اس بک کے اکارڈنگ سیٹین کو واپس لانے کے لیے ایک رچول کرنا ہوگا جسے مارٹی سائٹ کہتے ہیں ڈیبل کی مدر کو مارنا مطلب جس عورت کے اندر ڈیبل گروہ ہوا ہو اور جس سے اس نے برث لی اسے مارنا جون ہولی بوکس کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور کنٹینر کھولنے پر وہ دیکھتا ہے کہ کوچون گائب ہے تب ہنری جون کے سر پر کچھ مار کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے ادھر مولی کی کسی آواز سے آنکھ کھلتی ہے اور وہ ایک پیشنٹ کی آئیس دیکھتی ہے جو کہ وائٹ تھی تب ہی ایک وارڈ بائے اسے پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے دوسری طرف جون کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ازالن کے ایک روم میں بند پاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے روم میں بہت سے لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز ہیں اور وہاں ایک آخری پیشنٹ بھی خود کو مار ڈالتا ہے تب ہی ڈاکٹر لوری باہر سے آتی ہے تو اسے سارا ہسپٹل خالی ملتا ہے وہ اپنا موبائل لینے کے لیے روم میں جاتی ہے جہاں اچانک سے فون رنگ ہوتا ہے فون پک کرنے پر دوسری طرف سے کوئی کہتا ہے he is coming اور پھر لائن ڈروپ ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم مولی کو دیکھتے ہیں جسے وارڈ بائی گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا ادھر ڈاکٹر لوری کے پاس بھی ایک وارڈ بائی ایلیٹ آتا ہے جو بلکل بھی نورمل نہیں لگ رہا تھا اور جون کے پاس بھی ایک وارڈ بائی جاتا ہے اور گن پوائنٹ پر اسے یہ کہتا ہوئے اپنے ساتھ چلنے کا بولتا ہے کہ تم اس کی برت کو وٹنس کرو تو جون اس کے ساتھ چلا جاتا ہے ہنری بیسمنٹ میں رچول کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جہاں مولی کو سیکریفائز کے لیے لے جایا جاتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ اس رچول کو دیکھنے کے لیے کٹھے تھے وہ سب سیٹینک کلٹ کے میمبر تھے ادھر وارڈ بائی ڈاکٹر کو ایک روم میں لے کر جاتا ہے جہاں سب لوگ مرے ہوئے تھے اور پھر اس کا سانس بند کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ڈاکٹر ہاتھ میں پکڑی سیزر سے اسے سٹیپ کر کے خود کو بچا لیتی ہے اور چھپ کر دیکھتی ہے کہ ایک وارڈ بائی جون کو کہیں لے کر جا رہا ہے ہنری مولی کا بلڈ لے کر کوچون پر لگاتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے تب ہی وہاں جون پہنچتا ہے اور ہنری اس سے بولتا ہے کہ تم اس رچول کے وٹنس بنو کیونکہ تم ہی تو ڈیول کو اس دنیا میں لائے ہو تم ڈیول کے فادر ہو یعنی وہ سارے بگز ڈیول کی سپیرٹس تھیں جنہیں جون نے ایکسوسزم کر کے مولی کے اندر سے نکالا تھا ہنری مولی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ڈاکٹر وہاں پہنچ کر اسے سٹیپ کر دیتی ہے جون مولی کو چھڑوا لیتا ہے اور بگز نکل کر لوگوں کو کاٹنے لگتے ہیں مولی ہنری کو سٹیپ کر کے مار ڈالتی ہے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر سب بگز ہنری کے موں میں چلے جاتے ہیں وارڈ بائز بھی ان کے پیچھے جا کر انہیں گن پوائنٹ پر رکنے کا کہتے ہیں مگر تب ہی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور وارڈ بائز کو شوٹ کر دیتی ہے ایک بگ اس بیلڈنگ سے باہر نکل جاتا ہے اگلی صبح مولی کو ایمبولینس میں وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور جون اور ڈاکٹر اسے جاتا ہوا دیکھتے ہیں لاسٹ سین میں ہم ایک سکول باز کو دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ بگ گھس گیا تھا وہ لاسٹ سیٹ پر بیٹھی ایک اکیلی سٹوڈنٹ کے کان کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آنے والے دنوں میں میں بہت ساری انٹرسٹنگ ہورر موویز ایکسپلین کرنے والا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں and stay tuned to movies explained ہندی اردو